گلبرگا ایمیس کے مل پرویز گارڈن فنکشن ہال میں سعیداری فانڈیشن کی جانب سے 26 رمضان کے موقع پر دعوت افتار اور تاؤں کا انتظام کیا گیا تھا اور ساتھی اس موقع پر سعیداری فانڈیشن کے پرسیدنٹ جناب ڈاکٹر زہیر شیخ نے ایمیس کے مل جلان آباد دلاخے کے آس پاس موجود کلپندرہ مساجدوں سے رمضان مہینے میں ترابے پڑھانے والے حفاظ پیشمام اور موزن کو انوائد کر تمام کو تہنیت پیش کی ہیں اس پروگرام میں خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ تمام انتظامات کیے گئے تھے افتار اور تاؤں کے ساتھ یہاں نماز مغرب بھی ادا کی گئی ہیں ڈاکٹر زہیر شیخ امیس کی مل میں موجود فارشن سکول کے جنرل سیکریٹری ہیں اور یہ اپنے والد مرہوم حاجی سید عریف صاحب کے نام سے اس فانڈیشن کے ذریعہ وامی خدمات کر اپنے والد کے لیے اسالے سواب کی پورزور کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام میں ایز ایک گیش گلبرگا ساؤ تعملے علام پروپاٹیل کانگریس لیڈر اڈویکٹ بہاچ بابا وارڈ نمبر 27 کے کورپیٹر ساجد کلیانی فہیم پیرزادہ اور دیگر لوگ موجود تھے تمام گیش نے اس موقع پر ڈاکٹر زہیر شیخ کے ان خدمات کی ستائش کی اور ڈاکٹر زہیر شیخ نے اس موقع پر سبھی مہمانوں کے علاوہ حفاظ پیشمام اور موزن کے ساتھ اس پروگرام میں موجود سبھی روزداروں کا شرکت کے لیے شکریادہ کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں موسیقی تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر موسیقی 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 ڈاکٹر زہیر شیخ صاحب اور ان کے بھائی زبیر شیخ صاحب حفاظ اکرام کی تہنیت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھے ہیں وہ حفاظ اکرام جسے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ حفاظ اکرام رمضان میں ہمیں جو ترابی سناتے ہیں وہ حفاظ اکرام جن کے تعلق سے کئی ان کے فضائل کے احادیث آئے ہیں الحمدللہ یہ نورانی حفاظ اکرام کی محفل ہے اس محفل میں ہم تمام لوگوں کو شریک ہونے کا موقع ملا ہے اس کے لیے میں تمام حفاظ اکرام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حافظ دین حافظ قرآن حفظ کیا اور اسے حرار کو حلال جانا حرام کو حرام جانا تو اسے اللہ رب العزت شفاعت کا اختیار دیتا ہے ایسے اپنے گھر کے دس افراد کو کوئی مغفرت کراتا ہے جو افراد بلکل گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم ان کی تیہ ہو چکی ہے ایسے افراد کی مغفرت حافظ کرواتا ہے تو لہٰذا بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں زہیر شیخ صاحب کو اور زبیر شیخ صاحب کو آپ نے ان کی خدمت میں تنمیت پیش کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی حمد افضائی کرے ورنہ معاشرے سے ہمارے حفاظ اکرام نہیں رہیں گے تو ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے ہماری نسلیں قرآن سے دور ہو جائیں گی ہمیں مساجدوں میں بھی حفاظ اکرام کا احترام اکرام اور ان کی حمد افضائی کرنے کے لئے ان کو اچھی سے اچھی تنخائیں دینے کی ضرورت ہے تمام شہرِ گلپنگا کے میں حفاظ اکرام کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ترابیب کا احتمام کیا قرآن سنائی اور ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ زہیر شیخ صاحب کو صبح شیخ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں وقت کی کمی ہے انشاءاللہ اتلا امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہر سال زہیر شیخ صاحب رکھے جو پچھلے ہم بھی شیخ روزہ خادی چوک میں مچھلے کئی ایک زمانے سے یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں زہیر شیخ صاحب بھی کر رہے ہیں تو مبارک کے مستحق ہے اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے یہ پہلی بار یہ پروگرام قرآن احفاظ کی خدمت میں تہنیت پیشتی جا رہی ہے تو میں اس میں کہوں کہ امیس کے مین جیدان آباد میں کافی مساجد ہیں تو ان تمام مساجد کے احفاظ کو یا پھر آئیمہ کو یا پھر موزنوں کو یہاں پر مدور کرنا یہ پہلے پروگرام میں ممکن نہیں ہوا لیکن ان کے عزائم ہے کہ آئندہ سال رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ خفاظ کی آئیمہ کی اور موزنین کی خدمت دی جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی وضائم دینے کا بھی ایک پروگرام رکھتے ہیں اور بہت سارے پلاہی ملی اندادی کام سعیداری فرونڈیشن کے تحت منقض کرنے کے ان کے عزائم ہے تو میں ورد بات دیتا ہوں وہوں نے کہ ایک اچھی راہ کا انتخاب کیا ہے جن کے بچوں قرآن قریب کے تلاوت کی قرآن کو پڑھا اس کے علم سے اپنے آپ کو راستہ کیا اس کے مطابق امن کیا تو ان کی ماباک جو کل قیامت کے دن ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سورہ اور چاند کی روشنی سے بھی کئی زیادہ ہوگی اور ایک حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ حفاظِ کرام کو قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واضی ہو جائے گی یا ہو جو بھی ہوگی ان کی بھی مقفلت کریں گے حفاظِ کرام تو ہمیں چاہئیے کہ ہم اور علماء کرام حفاظِ کرام کا صحیح طور پر عدب و احترام بھی کریں کیونکہ حفاظِ کرام کا عدب و احترام کرنا ان کی ان کو تہلیت دینا ان کی گلوشی ایک طرح سے قرآن پاکہ عدب و احترام ہے اور یہ بھی جان لیں کہ اس دنیا میں کامیابی جو بڑی بڑی کامیابی ملتی ہے وہ عدب اور احترام سے عدب سے حاصل ہوتی ہے بے عدبی سے دنیا اور آخرت میں انسان دیکھا ہو جاتا ناکام نامورہ ہو جاتا اسلام علیکم آج سیدہ ری فونڈیشن کے ذریعے حفاظ و اکرام کے اور پیشمام اور موزنگ کے جلاناباد کے مسجدوں کے بارہ سے تیرہ مسجد کو میں نے انوائٹ کیا تھا اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری دعوت کو خبول کی اور انہوں نے میرے بلانے پر لبائے کا میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بات کو کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مجھے اس کام کو کرنے کا موقع دیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام مسجد کے کمیٹی کا اور حفاظ و کرام اور بیشمام اور موزن کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ سیداری فونڈیشن کے ذریعے میں جو کچھ بھی راہ اللہ میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آگے سے آگے اس کے زیادہ سے زیادہ والی صاحب کے نام کے لیے یا ان کے مغفرت کے لیے میں کچھ کروں آپ تمام سے خائص ہیں کہ میرے حق میں والی صاحب کے حق میں دعا کریں